انا بھی سعید خودری رضی اللہ عنہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خودری روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے اپنے ہاتھ سے روکے اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر اپنی زبان سے اس کو روکے اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو بکل بھی ہی اپنے دل سے اس کو برا جانے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کمزور ترین درجہ کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے نا کہ اگر کوئی گناہ کی طرف بڑھا ہوا ہے تو اس کو گناہ سے روکنے کے لیے اگر تمہیں اس کی پٹائی بھی لگانی پڑے پٹائی بھی لگانی پڑے اگر اتنی جڑت ہے اتنی جڑت ہے کہ تم اتنی جڑت رکھ سکتے ہو کہ اس کو پٹائی لگا کے اس کو گناہ سے روکا جائے گناہ سے روکا جائے اس کو پٹائی لگا کے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی عبادت بن جائے گی تمہاری اس کی عبادت بن جائے گی تمہاری کہ اسے برائی سے روکنا اس کو بھی اس کو ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکے تو پھر زبان سے روکو گئی دیکھو کہ اگر ہاتھ سے روکو گئے تو وہ آگے سے آپ کے اوپر ہاتھ چلاکی کرے گا آپ کو ہاتھ سے نقصان دے گا تو پھر اس کو زبان سے پیار سے سمجھا لو پیار سے روک لو اس کو ممکن ہے وہ پیار سے سمجھ جائے پیار سے سمجھ جائے محبت سے سمجھ جائے اس کو زبان سے روک لو اگر وہ اس بات سے بھی نہیں رکھتا ماننے سے بھی نہیں کوئی رکھ رہا گناہ سے ہاتھ زبان سے بھی نہیں رکھ رہا پھر میں دل کے اندر جو نا اس کو برا جاننا شروع کرتا یہ بھی کمزور ایمان کا یہ سب سے زیادہ کمزور ایمان کا ذریعہ کون سی چیز ہے کہ دل کے اندر برا جاننا جنرے سے کام کرنے والا وہ دو ہی ہیں ہاتھ سے روکنا اور زبان سے روکنا اگر وہ نہیں روکنا تو پھر خموشی افتیار کر لی جائے دل کے اندر برا جاننا شروع ہو جائے کہ یہ ایک برا فیل کر رہا ہے اگر حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاقہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا اکمل المومنین ایمانا اخسنہم خلقا کہ تم میں سے کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے وَخِيَارُكُمْ وَخِيَارُكُمْ لِنِسَائِهُ کہ تم میں سے بہترین وہ ہے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے یعنی کہ مردوں کے لیے یہ حدیث اور یہ عدیث خالی مردوں کو تو مخاطب کیا گیا عورتوں بھی اس کے اندر شامل ہیں عورتوں بھی اس کے اندر شامل ہیں کہاں کامل ایمان اس کا ہے جس کا خلق اچھا ہے اخلاق اچھا ہے اور یہ اخلاق اچھا کیا ہے یہ انسان کو آخرت میں بھی سرخ روئی دیتا ہے اور دنیا میں بھی سرخ روئی دیتا ہے اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے بہترین عورت بہترین مرد ابھی یہاں تو مرد کو مخاطب کیا گیا نا لیکن اس کے اندر عورت بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اور جو شوہر اپنی عورت کے ساتھ گھر میں اچھا ہے فرمایا کہ اس کا کامل ایمان ہے اس کا ایمان کامل ہے کتنی یہ حدیث ہیں جو میں اور بھی ترہ کی ملتی ہیں لیکن یہاں پر کیا فرمایا کہ کامل ایمان اس کا ہو سکتا ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا کتنی زیادہ ایسی معاملات میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا میں علیہ تھی میں ہسپیٹل کے اندر ایڈمٹ تھی تو وہاں پر میں نے عورتوں کو دیکھا دو عورتیں آپس میں گفتگو کر رہی تھی اور ایک کہتی میں اپنے شوہر کو ایسے کہتی ہوں ایسے کہتی ہوں ایسے کہتی دوسری کہنے لگی وہ آپس میں ایک دوسری سے گفتگو کر دیتی کہتی نہ بات مانے میں تو اس کو گلیاں نکال دی میں نے کہا کیا کمال ہے تمہارا کہ اپنا کمال بیان کر رہی ہو کہ اس کو بھی عادت ڈال رہی ہو کہ وہ بھی اس عمل پہ اتر آئے دیکھیں کہ یہ ہے ہمارا عالم ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خلق سوارنے کی بجائے بگاڑ رہے ہیں اور اسی طرح بگڑتے ہیں پھر خلق بھی ایک دوسرے کے اخلاق ایسے طرح خراب ہوتے ہیں کہ جب ہم ایس صحبتوں میں ایک دوسرے کی بیٹھ جاتے ہیں اس طرح مرد بھی ایک دوسرے کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں بھی اپنا اخلاق اسی طرح خراب کرتے ہیں رمائے کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اس کا ایمان کامل ہے کہ ایک روایت میں کہ ایسے ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی دیکھو تم کسی شخص کو کہ وہ مسجد میں آنے کا عادی ہے مسجد میں آنے کا عادی ہے تو سمجھ لوگ کے یہ ایمان کی گواہی اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ ایمان والا کہ یہ مسجد میں جانے والا ہے مسجد کا اکرام کرنے والا ہے مسجد میں جا کے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں مسجد میں بھی جانے کے بڑے عداب ہیں مسجدوں میں جانے کے بھی بڑے عداب ہیں یہ نہیں کہ مسجد میں جانا ہے تو رمضان مبارک میں جانا ہے اور افتاری کے وقت جا کے بس وہاں پر اچھا کھانا کھو نہ کھا کے آ جائے جائے یا مسجد میں جانا تو وہاں جا کے علماء کے لیے سازشیں کرنا علماء کے لیے سازشیں کرنا کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں میں جا کے صرف سازشیں ہی کرتے رہتے ہیں علماء کے لیے اور ان کے لیے جو نہ سازشیں کرتے رہتے ہیں مسجد جو نہ ان کے اندر تو ایسے لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہوتا جو سازشیں کرنے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں گھروں کے اندر بے شاکر جو چلے نہ چلے وہاں جا کے وہ ساتھ شے کرتے پھرے اپنے بچوں کو اپنے مردوں کو ان سب کو بھی روکو ان چیزوں سے کہ مسجدوں میں بھی جانا ہے تو مسجدوں میں بھی خیار والے بن کے جائیں ایک دوسرے کے ساتھ خیار جو بانٹ دی ہم تو ان کا حق نہیں ادا کر سکتے وہ نمازی پڑھاتے ہیں ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے وہ اللہ کا پیغام پہنچ پہنچ جاتے ہیں اس کا حق نہیں ادا کر سکتے تو ہم وہاں جا کے شرارتیں کریں ہر عورت ہر بچہ ہر بیٹی یہ اس کا عمل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے تربیتوں کے اندر یہ چیز رکھے کہ جو مسجدوں میں جاتے ان کی تربیتیں ایسے بھی کریں اگر تمہاری طرف سے کسی کو خیار کو بانٹ سکتے ہو تو بانٹ لو خیار کو جتنی بھی بانٹ سکتے ہو اس خیار کو بانٹ لو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ پاک آپ کا حکم دیتے ہیں مسجدوں میں آنے کا اللہ کی مساجد کی صرف وہی شخص آباد کرتا ہے فرمایے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی شخص آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہوگا وہی اللہ کی مسجدوں کو بھی آباد کرے گا جو اللہ اور آخرت پر یقین ہی رکھتا ہوگا وہ اللہ کی مسجد کو کبھی بھی آباد کرے گا اس بات پر بھی دھیان رکھیں ایک شخص ہے وہ جو مسجد میں عبادت کے لیے اللہ کا گھر کے سمجھ کے اس کے لیے جا رہا دوسرا شخص وہاں پر سادشوں کے لیے جا رہا تیسرا شخص وہاں چوریاں کرنے کے لیے جا رہا جو چوریاں کرنے کے لیے جا رہا اس کا بھی ایمان کامل نہیں ہے جو چوریاں کرنے کے لیے جا رہا اس کا بھی ایمان کامل نہیں ہے جو جوتے چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے جو ایسے عمال کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کا بھی ایمان کامل نہیں ہے کامل ایمان اس کا ہے کامل ایمان اس کا ہے جو ان تمام برے عداؤں سے بھی بچ جاتا ہے اور برے عداؤں سے بچ کے اچھائی کی طرف آنا اس چیز کا نام ایمان ہے ایک روایت کے اندر علی بن حسین روایت کرتے ہیں کہ علاقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من حسن الاسلام المر اترکہو مالا یعنی ہی کہ اسلام کی خوبی میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے یعنی کہ لا یعنی چیزوں کے جو بے فائدہ چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے جو چیزیں اس کو فائدہ نہ دے ان چیزوں کو وہ چھوڑ دے یہ اسلام کی خوبی ہے اسلام کی خوبی ہے اسلام کی خوبیوں میں سے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اسلام کی کہ بے فائدہ جن کے اندر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے ان کاموں کو کیا کرنا جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے کتنے کام ایسے ہیں جو بے فائدہ ہی ہم کرے چلے جا رہے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہے فائدہ نہیں ہے ان کا اور کرے چلے جا رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شعبے ایسے اپنائے ہوئے ہیں وہ شعبے اور شعبے ان کے ایسے ہیں کہ ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے بس ان کا ہو بھی یہ مشکل ہے وہ دنیا میں صرف ٹائم اپنا گزار رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دیکھا ہیں جن کے پاس بڑا بڑا ٹائم ہے اور وہ ٹائم اپنا کیسا گزار رہے ہیں کبھی تاش کھیلنے میں گزار رہے ہیں کبھی وہاں پر فضول میں باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں لڑکیوں کو جو نہ دیکھا دیکھی میں اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو بیورائی میں اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں تو یہ لا یعنی چیزوں کو یعنی کہ ان چیزوں سے بچ جانا برے مشکلوں سے بچ جانا ان چیزوں کا نام کیا ہے ان چیزوں کا نام بھی جو ایمان ہے کہ ان چیزوں سے بچ جانے کا نابی ایمان ہے کہ اپنے آپ کو جس نے بچا لیا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا اگر انزہ تین سے روایت کرتے ہیں انس بن مالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت العیمان حب الانسار و آیت النفاق بغض الانسار اس روایت کے اندر فرمایا کہ انسار کہ جب مکہ سے مدینہ اجرت کر کے آئے تو جو آپ کے ساتھ آئے وہ حاجر تھے اور مکہ مدینہ میں آئے تو یہاں پر انسار تھے اور انسار نے پھر ان مہاجروں کو جگہ دی ان کو اپنے گھروں میں ٹھہر آیا تو جب آئے تو حضرت اللہ علیہ وسلم نے شہد فرمایا کہ انسار کے ساتھ پھر محبت کرنا یہ بھی ایمان ہے اور انسار کے ساتھ بغض رکھنا یہ منافقت ہے تو آگے گلی حدیث پاک میں روایت فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کارا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسار لا یحبہوں کہ انسار کے ساتھ محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور اس کے ساتھ بغض بھی جنا منافق رکھے گا اور جس نے ان سے محبت کی انسار سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا اور یہ محبت کا اس کے اندر پیمان نہ بتا دیا اور ایک روایت کے اندر ایک ذر بن جیش کالا علی رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں ایک روایت میں ذر بن جیش کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس میں کہ ایک روایت میں ذر بن جیش بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس نے پودہ لگانے کے لئے دانے کو پھار دیا اور جانداروں کو پیدا کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے احد فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں مجھ سے احد فرمایا کہ مجھ سے صرف وہی محبت رکھے گا جو نہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا آپ سے علی آپ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا اور آپ سے جو منافق کرنے والا جو نہ بغز رکھے گا وہ منافق ہوگا یعنی کہ جس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت وہ مومن ہے اور جو جس کا بغز ہوگا وہ کیا ہے منافق ہے محبت بھی در حقیقت کیا ہے اہلِ بیعت کے ساتھ محبت یہ بھی ایمان ہے یہ بھی ایمان کی علامت ہے تو اگر ایمان کو جو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لو ان چیزوں کو تو یہ ایمان کو کامل کرنے والی چیزیں ہیں ابی ماما بن صالب انصاری کالا زاکرہ صحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم اندہ دنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا گیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کیا تم نہیں سنتے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے سادگی ایمان کا حصہ ہے کہ لوگ اپنی زندگیوں کے اندر سادگی کو شامل کر لو زندگی کے اندر سادگی کو شامل کر لو ہر عمل میں آج یہ ہماری زندگی کے اندر سادگی نہیں ہے تو جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں پریشانیوں کا بھی ہمیں سامنا مشکلات کا سامنا جتنی زندگی کے اندر سادگی آئے جائے گی پہناوے میں مگھرے لو معاملات میں کھانوں میں جتنی سادگی آئے گی زندگی اتنی آسان ہوتی چلے جائے گی آپ دیکھیں کہ ہمارے کھانے کیسے ہو گئے مشکلات والے کھانے فاس فوڈ ہے فاس فوڈ ہم بزاروں سے لیتے وہ مہنگا بھی ہے وہ بنتا بھی مشکل سے ہے مہنگا بھی ہے کما کے کھائیں گے کما کے لانا بڑا مشکل ہے پھر وہ مہنگا بھی ہے ہم کچھ کو خریدیں گے تو وہ بھی مشکل ہوگی جب ہم کھا لیتے تو وہ میدے کنج جائے آکے ایڈجسٹ نہیں ہوتا وہ بھی مشکل پیدا کرتا ہے کر دیتا ہے یہ چیز جو سادگی ہے وہ ہر طرف آسانی دیتی ہے اور جو سادگی نہیں اپناتا وہ ہر طرف مشکل میں ہی جاتا ہے تو ہر کام کے اندر سادگی لاؤ اپنے کھانوں میں بھی سادگی اپنے معاملات میں اپنے لباس میں اپنے معاملات میں جتنی سادگی جتنا سادہ پن اتنا ہی زیادہ انسان بہتری اور بھلائی کی طرف جاتا ہے جتنی نمائش جتنا دیکھلاوہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی کیا اتنا ہی کیا ہوتا ہے اس کے لیے مشکلات جو آتی چلی جا رہی ہوتی ہیں تو ان ساری چیزوں سے بچ جانے کا نام بھی ایمان ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو کامل کر دے ایمان میں ہمیں ہمارے ایمان کو مزید تقویت اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ صَدَقَ اللَّهُ وَمَوْلَانَا الْعَزِيمُ